اٹلی میں ایک ایسا رہسی میں آئیلنڈ ہے جہاں جارہ بین ہے اور اسے آئیلنڈ آف دیتھ بھی کہا جاتا ہے جو کوئی بھی اس آئیلنڈ میں گیا ان میں سے دھتر لوگ کبھی واپس لوٹ کر نہیں آ پائیں اس آئیلنڈ پر شرکار نے خود بین لگایا ہے اور اس کے پیچھے ایک بہت ڈراؤنی کہانی ہے چل کے جانتے ہیں اس رہسی میں آئیلنڈ کے بارے میں دراصل دنیا میں یوں تو انیکو خوبصورت آئیلنڈ یعنی کی ڈویپ موجود ہے جہاں سال کے بارہ مہینے پریٹکوں کی بھیڈ لگی رہتی ہے لوگ دور دور سے ان آئیلنڈ کو دیکھنے کے لیے آتے ہیں لیکن ایک ایسا آئیلنڈ بھیڈرتی پر موجود ہے جہاں آپ چاک کر بھی نہیں جا سکتے کیونکہ اس دیش کی سرکار خود یہ مانتی ہے کہ آئیلنڈ بہت خطرناک ہے اور یہاں اصدھارن گتیویدیاں کی انبوتی محسوس ہوتی ہے یہ آئیلنڈ اٹلی میں ہے اور اس کا نام پویگلیا آئیلنڈ ہے اور اسی کے ساتھ اس آئیلنڈ پر آنے جانے پر اٹلی کی سرکار نے بیان لگا رکھا ہے آخر کیا ہے ایسا اس رہسی میں آئیلنڈ میں چلیے جانتے ہیں دراصل پویگلیا آئیلنڈ کو آئیلنڈ آف ڈیچ بھی کہا جاتا ہے یہ آئیلنڈ اٹلی کے وینیس اور لیڈو شہر کے بیچ میں وینیٹین کھاڑی میں موجود ہے جسے ایک چھوٹی سی نہر دو بھاگوں میں ویبھاجت کرتی ہے اور کسی زمانے میں یہ ایک خوبصورت آئیلنڈ لوگوں کے گھومنے فرنے کے لیے پسندیدہ ٹوریسٹ سپورٹ ہوا کرتا تھا اسی کے ساتھ اگر بات کریں اٹلی میں فیلی تھی ایک پلیگ کی بیماری لیکن پھر کچھ ایسا ہوا کہ اب اس آئیلنڈ میں کسی کو بھی جانے کی ازازت نہیں ہے کیونکہ کہا جاتا ہے کہ پویگلیا آئیلنڈ کے راستے پردہ اٹھانے کے لیے کوئی بھی یہاں گیا تو ان میں سے ادھکتر کبھی واپس نہیں لوٹ پایا دراصل سولوی شتابدی میں اٹلی میں پلیگ نام کی بیماری بڑی تیزی سے فیل رہی تھی جس کے کارن اٹلی میں کہیں گئی لوگ اس بیماری کی چپیٹ میں آ کر یہاں تو مر رہے تھے اور یہاں پھر مرنے کی کگار تک پہنچ چکے تھے پورے یورپ میں اس بیماری کا اثر سب سے زیادہ اٹلی شہر میں ہی ہوا تھا اس کے لیے اگر بات کرے تو پوویگلیا آئیلنڈ کو بنایا گیا کورنٹائن سٹیشن جی ہاں کیونکہ یہ بیماری ایک سے دوسری وقتی میں بڑی تیزی سے فیل رہی تھی اس لیے اٹلی کی سرکار نے پلیگ سے پیڑت سبھی میریزوں کو ہی پوویگلیا آئیلنڈ میں شفٹ کرنے کا فینس لالیا کیونکہ یہ آئیلنڈ ایک آئیسولیٹڈ آئیلنڈ تھا اور اس لیے اس جگہ کو پلیگ کورنٹائن سٹیشن کے روپ میں استعمال کیا جانے لگا اتنا ہی نہیں جن لوگوں کی اس بیماری سے موت ہو جاتی تھی انہیں اسی آئیلنڈ میں دفنا دیا جاتا تھا